رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے تو پیارے بچوں آج کے لیسن میں ہم ایریا اور پیری میٹر کے بارے میں جانیں گے اردو میں ایریا پر اکبہ اور آہاتہ پیری میٹر کو کہتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وٹیز ای پیری میٹر پیری میٹر is the distance around an object کسی چیز کے گرد جو فاصلہ ہوتا ہے وہ آہاتہ کہلاتا ہے جیسے آپ اپنے گھر کے گرد بار لگانا چاہتے ہیں آپ کو کتنی بار چاہیے تو آپ گھر کے چاروں طرف جتنی میر کریں گے فاصلہ تو یہ پیری میٹر ہوگا جیسے یہ بار ہے پیری میٹر is reported as a total number of linear units یعنی آپ کو units میں سینٹی میٹر میں میٹر میں انچز میں آپ اس کو لکھیں گے جیسے یہ ایک object ہے rectangle ہے تو اس کی چار sides ہیں تو اس کا اگر ہم پیری میٹر معلوم کرنا چاہیں تو ہم ان چاروں sides کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 9 plus 9 plus 5 plus 5 28 cm یعنی rectangle کا perimeter 28 cm ہے آپ جیسے یہ دیکھیں ایک object ہے اور اس کا جو square ہے وہ ایک foot کے برابر ہے تو آپ count کریں کہ اس کے کتنے square foot perimeter ہے اگر ہم ان کو count کریں تو یہ 24 feet بنتا ہے تو اس کا perimeter جو ہے وہ 24 ہوگا اب آپ اس کو count کریں یہ جو object ہے اس کا perimeter کتنا ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا اور اس کا answer کیا ہے تو پیارے بچوں اس کا perimeter 12 units ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی 12 sites ہیں اور جو area ہے area کو رقبہ بھی کہتے ہیں اور دوں میں علاقہ بھی کہتے ہیں ایک چیز جتنی جگہ گھیرتی ہے اس کو area کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ اپنے کمرے میں نیا کارپٹ ڈالنا چاہتے ہیں کالین تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا آپ کالین خریدیں گے اس کو معلوم کیسے کیا جائے گا اس کو area سے معلوم کیا جائے گا تو area جو ہے سطح کی وہ مقدار جو اس کے عرض و طول کی ضرب سے حاصل ہو area کہلاتا ہے جیسے یہ ایک site جو ہے وہ 5 units ہے اور دوسری 9 ہے تو ان کو جب ہم 5 multiplied by 9 کریں گے تو ہمارے پاس 45 square units answer آ جائے گا تو اس object کا area 49 square units ہے اب اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو ہمسائے تراکی کے طلاب بناتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کس family کا طلاب بڑا ہے family A یا B تو اگر ہم ان squares کو count کریں تو family A کے 8 ہیں اور family B کے 7 squares ہیں تو آپ ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور دائرہ لگائیں کونسی family کا swimming pool بڑا ہے تو جس کے 8 squares ہیں family A کے اس کا pool بڑا ہے ٹھیک ہے تو پیارے بچوں اپنی زندگی کو خود بناو صبح روز ایک آپ کو دن ملتا ہے اس کو آپ بنانا شروع کرو اب یہ سفر آپ کا ہے اس کی خود کمان سنبھالو اور لوگوں کے ہاتھ میں اپنی باگ دور زندگی کی نہ دو تو پیارے بچوں ہم تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں ہم ایک سفر میں سے گزر رہے ہیں مستقل ٹھکانہ ہمارا یہ دنیا نہیں ہے ہمیں اس کو بہترین بنانا چاہیے اور رب کائنات سے دوستی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم میرے دوست بنوگے تو میں تمہیں نور کی طرف لے جاتا ہوں اندھیروں سے نکال لیتا ہوں اور اگر تم شیطان کی پیروی کروگے تو شیطان روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے اللہ کا دوست بننا بہت آسان ہے اللہ سے دعا مانگیں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھیں روزہ رکھیں نماز پڑھیں یاد رکھیں کہ چوبیس کھنٹے اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے اللہ اور اس کے نبی سے محبت کریں موت کو یاد رکھیں اسلامی سکالر کو سنیں بھلائی کی دعوت دیں ہمیشہ سچ بولیں اچھے کاموں میں مصروف رہیں وقت سایا نہ کریں اور اچھے لوگوں کو دوست بنائیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سکیئر کا ایریا ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں تو سکیئر کی چاروں سائیڈز برابر ہوتی ہیں تو ہم نے ایک دو سائیڈز کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے تو جیسے سیون میٹر ہے ایک سائیڈ تو سیون انٹو سیون اس ایکوال ٹو فورٹی نائن سینٹی میٹر سکیئر ہمیشہ جو ایریا ہے وہ یونٹ سکیئر میں لکھتے ہیں اسی طرح ریکٹینگل کا ایریا جو ہے وہ بیس لمبائی انٹو ہائٹ انچائی اور ان کو جب ہم آپس میں ضرب دیں گے بیس انٹو ہائٹ اس ایکوال ٹو جیسے اس ریکٹینگل کی ٹوالڈ انٹو سیون ہے تو ایٹی فور میٹر سکیئر ہمارے پاس آ گیا تو آج ہم نے سیکھا what is area and what is perimeter اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں